بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین میں جی جی ساکھیوں آج دو جولائی دوزارتیس کا دنہ صبح کے آٹھ بجنے والے ناصرین تمام دریاؤں کے ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں موسم کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کیوں کوئی پندرہ جولائی سے قبل دو طاقتور سپیل پہنی ٹریٹ کریں گے پاکستان بھر میں اور کس قدر شدید بارشیوں کی اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ڈیمز لیول بھی بتا دیتا ہوں کہ دریاؤں سطلوج میں بھاکرننگل ڈیم کا کیا لیول ہے اور باقی دیگر دریاؤں کا راوی چناب کے حوالے سے بھی اور ساتھ دریاؤں جیلم کا منگلہ ڈیم کا کیا لیول چل رہا ہے اور تربیلہ ڈیم کا کیا لیول چل رہا ہے دریاؤں سطلوج میں کیا صورتحال رہے گی آج صبح ایک دوست کی کال آئی رجان سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری منگی کی ک کافی زیادہ فصل تھی ہم نے مقامی باند بنایا ہو تھا لیکن توسہ پر جب پانی کے لاوال اوپر گیا اس کے بعد وہ بریچ ہو گیا ٹوٹ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں کی فصل ہماری ڈوب گئے تو اس طرح سے کافی سارے لوگوں کا نقصان ہوا حالانکہ دریاؤں سطلوج میں اتنا بڑا پانی نہیں تھا بیٹ میں تھا لیکن بیٹ میں بھی لوگوں نے فصلے کاش کی ہوئی تھی ریور بیڈ میں تو اس وجہ سے ان کا نقصان ہوا تو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے جو نئے دوست ابابہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کو نوٹفیکشن ان تک پہنچتا ہے ابھی دو ماہ سلابوں کا سیزن ہے تو آپ کو بروقت مصدقہ خبر دوں گا اور تجزیہ کے ساتھ دوں گا اور یقیناً گزشتہ دو برس سے آپ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ میرا ف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہاں پر بھی اگر آپ ہیں تو اس کو بھی آپ فالو کریں بہت شکریہ اب ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں ڈیٹا میرے پاس پہنچ چکا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین موسم کے حوالے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ چار پانچ اور چھے جولائی کو ایک طاقتور سپیل ایک طاقتور جو سپیل پینیٹریٹ کرے گا سرنداز ہوگا خیبر پختونخواہ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں ہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پچھتر فیصد پاکستان بھر میں یہ سپیل جو ہے اثر انداز ہوگا اور شدید موصلہ دھار قسم کی بارشیں ہوگی خاص کا دریاؤں کے تمام کیچ میٹے ایریاز میں خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور طاقتور سپیل ہے جو اثر انداز ہوگا وہ کب اثر انداز ہوگا وہ گیارہ جولائی سے پندرہ جولائی تک تو مطلب وہ بھی اتنا شدید قسم کا ہوگا کہ بہت زیادہ غیرممولی بارشیں ہوگی اور اس میں فلڈنگ کا بہت زی تھی اس کے بعد آپ ڈیمز لیول کی بات بتاتا ہوں اس کے بعد میں تمام دریاؤں کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر دوں گا پھر اینڈ میں تیزیہ کروں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا کیونکہ آٹھ دس منٹ کی یہ ویڈیو بنے گی تو لازمی سنیے گا اب ڈیمز لیول کی یہ بات ہے کہ دیکھیں رات کو تربیلہ ڈیم کا جو لیول تھا وہ پندرہ سو سات یہ کل کا ہے مطلب کل گیارہ بجے کا آپ سمجھ لیں کہ پندرہ سو سات فیٹ تک تربیلہ ڈیم بھر چک پانچ سے چھے فیٹ تک بھر جاتا ہے تو آج بھی اگر پانچ سے چھے فیٹ تک بھرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پندرہ سو بارہ فیٹ تک چلا جائے گا تو پھر میز اٹیس فیٹ رہ جائے گا جو اگلے پانچ سے چھے دن یا آپ سمجھ لیں کہ دس جولائی تک بھر جائے گا اس کے بعد بیس دن جولائی کے بھی بڑے ہیں اور گست کے بھی بڑے ہیں تو پھر اگر غیر معمولی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بارشی ہوں گی تو پھر الٹی میٹلی چانس بن سکت تاکہ دریا سندھ میں کوئی بڑا بڑا سلاب یا پھر وقفے وقفے سے پانی نکالیں گے تو بھی دریا کے بیٹ میں تین سے چار لاکھ پانچ لاکھ تک پوزیشن چلتی رہ گی جس طرح گزشتہ بار سے چلتی رہی ہے اب منگلہ ڈیم کی بات کر لیں تو ناظرین منگلہ ڈیم کا گیارہ سو اناسی فیٹ تک یہ بھر چکا اس کا میکسیم لیول جو بارہ سو بیالیس فیٹ ہے اور یہ کل کا ڈیٹ ہے اور آج یہ چار پانچ فیٹ اوپر چلا ہو گ اور باکڑا ننگل ڈیم کی بات کریں تو ناظرین اس کا جو میکسیم لیول ہے وہ سولہ سو اسی فیٹ ہے اور اس وقت سولہ سو فیٹ تک بھر چکا ہے باکڑا ننگل ڈیم ابھی اسی فیٹ رہتا ہے وہ خاصہ رہتا ہے لیکن ہمارچل پردیش یا ان علاقے جات بھارات کے انتظام مختلف دریازتوں میں جہاں سے پانی کٹھ ہو کر باکڑا ننگل ڈیم میں آتا ہے پھر دریاز ستلو میں اگر اور فلو ہو جاتا ہے پھر دریاز ستلوی میں چھو� سرحد کے اندر پہلے چونکہ اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں پاکستان میں مختلف علاقوں میں لیکن وہ دریازت ختم ہو گیا تو یہ دریازت ستلوی کی بات تھی اب ڈیمز کا میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح سلال ڈیم بھی ایک خاصہ رہتا ہے اور بھارت کا جو بھارت رنجیت ساگر ڈیم ہے وہ بھی رہتا ہے اور مگلہ ڈیم بھی اور تربیلہ ڈیم بھی یہ سارے ڈیمز کی میں نے بات کر دی اب میں ڈیٹا آپ سے شر کر دیتا ہوں اس کے بات تہیزیہ کرت کرتے ہیں تو سلمان کی پر اس وقت پانچ سزار چار سو آٹیس کیو سک اخراج کیا جا رہا ہے اسلام پر ایک ہزار ساتھ سو ستہتر کیو سک اخراج ہو رہا ہے ناصلی ایک دوست کل پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ ان فلو بتاتے ہیں آمد بتاتے ہیں یہ آؤٹ فلو بتاتے ہیں دیکھیں میں آؤٹ فلو بتاتا ہوں کہ جو پانی نہروں کے علاوہ اخراج کیا جا رہا ہے آؤٹ فلو ہے مطلب جو نکالا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں اب دریائے راوی کی بات کرتے ہیں تو جسر پر س ایسائی سو پچاس کیو سکر شادرہ پر چودہ دار ایک سو نتیس کیو سکر بلو کی پر نو ہزار نو سو پچاسی کیو سکر صدری براج پر پانچ سزار چھیس سو بائیس کیو سکر اخراج کیا جا رہا ہے عدریہ چناب کی بات کرتے تو مرالہ پر اس وقت تنتالیس ہزار چھ سو تیس کیوسک خانکی پر تنتالیس ہزار پانچ سو ساٹھ کیوسک قادر آباد پر بتیس ہزار ساس سو پچپن کیوسک اور تریمو براج پر ستائیس ہزار دو سو سنتالیس کیوسک اور پانجنت پر آٹھ ہزار چار سو اٹھتر کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے تو ناظرین آپ سمجھ لیں کہ تریمو پر کتنا اخراج ہو رہا ہے ستائیس ہزار اخراج ہو رہا ہے اور اس میں تقریباً چھ ہزار کیسے کا راوی کا بھی اس میں پانی ہے تو مطلب کول ملا کر یہ بتیس تینتیس ہزار پانی سلا بنتا ہے ابھی ابھی نہیں باندھ کرنا سلاب اپنا یہ بتیس ہے تینتیس ہزار یہ میرے پیچھے آپ آقا میں دیکھ سکتے کہ اتنا پانی بہرہ اور اس سے پہلے کتنا گیا تھا یہ پچاس کامل ہزار سے بھی زیادہ گیا تھا کیونکہ راوی میں آٹھ دس ہزار تھا اور پینتالیس ہزار میکسیمم آتری موسے جو انہوں نے اخراج کیا تھا تو مطلب یہ پچاس ہزار کے لگ بھگ تھا کامو بیش تو اتنا بہا تھا اب یہ دو سے ڈھائی فورٹ تک اس کا جو لیول ہے وہ نیچے گر گیا ہے اب یہ سٹیبل مطلب اور بھی گرتا جائے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ نہیں گرے گا کیونکہ لیول یہ جو ہے مرالہ تک ایک ہی ہے مطلب قادراباد پر اگر بتیس ہزار ہے تو یہاں پہ ستائیس ہزار ہے ملتان کی پر تینتالیس ہزار تو یہ ایک لیول پہ کھڑا اس سے شاید کام نہ ہو اب جو ملتان یہ آگے کے لیے علاقے کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی بانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہوگی اور آگے جب یہ ابھی پہنچے گا پانچنات پر اس کے بعد میکسیمم لیول اس کا کتنا جاتا پانچنات پر اور کتنا اخراج کرتے ہیں اور کتنا اخراج کر کے علیپور کے ساتھ دریاسین میں ڈالا جاتا ہے تو دریہا چناب کلیر ہو گیا اب میں دریہا جلم کی بات کر لیتا ہوں مزفر آباد پر جو اس کے ابتدائی مقام آدھے مزفر آباد پر پچیس ہزار کیو سکے ڈومل پر بائیس ہزار نو سو کیو سکے چتر کلاس پر اٹھاون ہزار چھے سو اسی کیو سکے ازاد پتر پر چو سٹھ ہزار ایک سو دس کیو سکے کوٹلی پر سات ہزار ایک سو نووے کیو سکے مگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ دس ہزار کیو سکے اور رسول پر سے جو اخراج ہو رہا ہے مطلب نہیں ہو رہا رسول پر اخراج اب میں دریہا سندھ کی بات کر لیتا ہوں تو ناظرین دریہا سندھ اس کردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو کیو سکے پی بریج پر ایک لاکھ بہتر ہزار چھے سو کیو سکے بشام پر دو لاکھ دس ہزار پانچ سو کیو سکے تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ ایک لاکھ ہٹھارہ زار ساتسو کیو سکے کابل دریہا میں باسٹھ ہزار ایک سو کیو سکے کالا بھاگ پر ایک لاکھ چھتیس ہزار ساٹھ کیو سکے چشمہ پر دو لاکھ بارہ زار نووسو ستانوئی کیو سکے اور یہاں پر پھر ایک بار چشمہ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا اس سے پہلے چشمہ دو لاکھ دس ہزار پر تھا رات کو اور اب دو لاکھ بارہ زار 997 پہ پہنچ چکا ہے اور کالا باغ پر پانی کی سطح کم ہوئی ہے پہلے ایک لاکھ اٹھانونہ زار تھی اب کم ہو کر ایک لاکھ چھتیس ہزار ہو گئی ہے تونسہ بربی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اس سے پہلے پانی کا جو میکسیمم لیول وہ دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو بائس کیوسک پر گیا تھا اب کم ہو کر دو لاکھ گیارہ ہزار سات سو بہتر کیوسک ہو گیا تو مطلب پانچ چھ ہزار کیوسک یہاں پہ بھی کم ہو گیا گڑو بیراج پر پہلے ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو پچانوے کیوسک تھا اب بڑھ کر ایک لاکھ ستائیس ہزار نو سو اٹھ سٹھ کیوسک ہو گیا تو صرف دو سو کیوسک کا کم ہو بیش یہاں پہ دو ہزار کیوسک کا کم ہو بیش یہاں پہ اضافہ ہوا اور مزید اس میں اضافہ ہو گیا کیونکہ پانی پہنچنا شروع ہو گیا جو تونسو پر تھا سکھر پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ باسٹھ ہزار تین سو گیانہ کیوسک ہے اس سے قبل ترے سٹھ ہزار تھا تھوڑا کم ہوا چونکہ سکھر اور گڑو کا تھوڑا کم سفر ہے تو اس کے درمیان اب چند گھنٹوں کے بعد سکھر پر بھی تھوڑا بہت اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا جو اب گڑو پر ہو رہا ہے اور کوٹری پر اخراج نہیں ہو رہا تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا میں نے آپ سے شیئر کر دیا اب جو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تھوڑا سا تیزیہ ہے باقی دریاؤں کا میں نے تیزیہ کر دیا وہ یہ کہ دریاؤں سندھ کے حوالے سے یا دیگر دریاؤں کے حوالے سے دیکھیں تمام دریاؤں کا میں نے ڈیمز کا بھی آپ کو بتا دیا تو پندرہ جولائی تک تو کہیں بھی کسی دریاؤں میں بھی کوئی چانس ہی نہیں ہے فلاڈکا کسی بھی دریاؤں میں آپ بلکل آپ کانوں میں انگلے دے کر چودہ پندرہ سولہ دن آپ مطلب ایک پوری تمنان رہے کہ آپ کے اگر نشے بھی لاکھوں میں فصلات ہیں وہ اتنا ہی ہے جتنا پانی گزر چکا یا گزر رہا ہے پندرہ جولائی تک جو طاقتورس پہلے وہ کتنی بارشیں برساتے ہیں کتنی میلی میٹر بارش ہوتی ہے تمام دریاؤں کے کیش میں ڈیر گیا آزمیں اور ڈیمز لیول کی کیا پوزیشن بنتی ہے چاہے وہ بھارت کے زیر انتظام ڈیمز ہیں یا پھر پاکستان میں منگلہ تربیلہ ڈیم ہے تو اس کے بعد ہم اندازہ لگائیں گے کہ آپ ڈیمز بھر چکے ہیں اب مزید اگر بارشیں ہوں گی تو وہ جتنا انفلو ہوگا اتنا آؤٹ فلو نکالنا پڑے گا تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب کیا سلاب کی صورتحال بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جولائی میں بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی بڑے سلاب آئے ہوا ہمیشہ آگست میں سلاب آتے ہیں وہ اس لیے میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کے ڈیمز بھر جاتے ہیں اس کے بعد پھر بارشیں ہوتی ہیں گلیشیلز پر گلتے ہیں ایک دام ہیٹ ویو آتی ہے تو اس کے بعد پھر انفلو بڑھتا ہے یعنی پانی کے آمد بڑھتی ہے تو پھر اس حساب سے پانی کا اخراج ایک دام سے زیادہ کرنا پڑتا ہے پھر جس کی وجہ سے فلڈ یعنی دریا ایک سلابوں کا روپ دھار لیتے ہیں اور پھر بیرہم اور تندو تیز موجیں جو ہیں وہ اس قدر ہوتی ہیں کہ خص و خشاک کو ہر چیز کو اپنی طرف اپنے طرف بہا کے لے جاتی ہے تو بہرحال وہ سمندر دریا بردوتا ہے دریا سندھ یا سارے دریا جو ہے اچھا اب میں دریا سندھ کا تھوڑا سے کارت اجزیہ کر لوں کہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب یہ تونسہ پر کتنا بنے گا میں نے کہا تونسہ میکسیمم لیول پہ جائے اس کے بعد میں آپ کو پتاؤں گا کہ گڑڈو پر یا رجان کے یا چاچنا شریف رحیم یارخان بہت سارے علاقے آتے ہیں پنجاب کے تو کشمور یا پھر آگے جو کند کوٹ ہے یا گھوٹ کیے یا دیگر بہت سارے علاقے آتے ہیں تو ان کے لوگ جو پوچھتے تھے کیا بنے گا میں نے کہا جب میکسیمم لیول تونسہ پر جائے گا تو پھر ہم تجزیہ کریں گے اب تونسہ پر میکسیمم لیول دو لاکھ سولہ ہزار پہ گیا اب کم ہو گیا نا دو لاکھ گیارہ ہزار تو دو لاکھ سولہ ہزار پہ جب تونسہ پہنچ چکا ہے اور اس سے کم ہونا شروع ہو گیا تو ابھی تونسہ کا پانی آگے جا رہا ہے وہ آگے نکل چکا ہوگا یہ نکل جائے گا آپ دریہ چناب کا پانی بھی اس میں پچیس تیس ہزار کچھ وہ اس کو اپنا سٹور کر لیا جائے گا کیونکہ پانجنات اور آباسی اکرال میں پہلے بھی پانی کی کمی تھی اور شاید ڈسچارج بہت کم کیا جائے وہاں سے جو آؤٹ فلو ہے پانجنات سے بہت کم کیا جائے اور اس پانی کو سٹور کر لیا جائے اور نیروں کے لیے چکے اب تو پانی کی روانی ہے اب تو پانی کی کمی نہیں ہوگی کیونکہ ایک سٹیبل ہے ایک برقرار ہے ایک سطح برقرار ہے جو مرالہ سے لے کر پانجنات تک ہو چکی ہے تو مطلب کتنا پانی وہاں پہ وہاں پہ چھوڑا جاتا ہے تو وہ بھی اگر دریہا سندھ میں مل جائے گا تو کول ملا کر گڑڈو پر دو لاکھ کی پوزیشن بنے گی اس سے زیادہ نہیں بنے گی کیونکہ پانی بیچ میں کافی سارا سفر ہے وہ راستے میں ضائع ہو جائے گا دو پونے دو ایک لاکھ اسی نوی ہزار یا دو لاکھ تک بنے گا یہ کوئی سلاب نہیں ہے لیکن جس طرح سے لوگوں کی کول ساری کہ ان کی مونگی کی تلی کی اور دیگر فصلات وقیرہ جو نشیبی لاکھوں میں تھی وہ ڈوب گئی ہیں ابھی دو لاکھ میں ڈوب گئی ہیں تو آپ اندازہ کریں چار پانچ لاکھ کس قدر خطرناک ہوگا اور جو دریہا سندھ میں پانی ہوتا ہے وہ جو یہ جو کنارہ جہاں پر میں کھڑا ہوں اس سے اوپر چار لاکھ سے اوپر ہو جس طرح سے دو سباہ بتاتے ہیں لئیہ بکھر میاں والی یار دیگر کوٹت دوتونسا یا ڈی جی خان یا ڈیرہ سمیل خان کے مختلے علاقہ جات سے لوگوں کی کالز آتی وہ کہتے ہیں کہ جب چار لاکھ ہے تو اس کا جو مین اس کا کنارہ ہے جس کو ہم پکا کنارہ بولتے ہیں پختہ اس سے اوپر جب نکلتا ہے پھر پروٹیکشن بند کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ اس طرح کی صورتحال بنے گی ابھی تو دریہا کے بیٹ میں دو تین لاکھ کوئی سلاب نہیں ہوتا وہ تو دریہا سندھ کے بیٹ میں رہتا ہے جیسے یہ اس کا پچاس ہزار تھا تو دریہا کے بیٹ میں رہا ابھی بھی کنارے رہ رہے تھے اگر یہاں پر ستر سے اسی ہزار کی اس سے کھوتا تو یہ کچھے کا کچھی جگہ کا کنارہ اس سے اوپر جاتا جو اگر مین کنارہ ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے اس سے اوپر جاتا تو کم از کم اسی نوے ہزار کی اس سے کھوتا چناب میں اسی نوے ہزار کی اس سے کھوتا تو اس کناروں سے اوپر چلا جاتا ہے تو ناظرین میں نے تجزیہ کے ساتھ سارا کچھ آپ کو بتا دیا جو میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکی پر نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو فالو کریں میں آپ کا احسان مند رہوں گا اور ہر وقت بر وقت آپ کو خبریں ملتی رہیں گی سرٹیفائیڈ مصدقہ خبر تجزیہ کے ساتھ آپ کالز بھی کر سکتے ہیں وائس میسیجز بھی کر سکتے ہیں ہمیں وقت میں آپ کی خدمت کے لئے تیار ہوں مجھے اجازہ دیجئے جیے ساکی کو اللہ حافظ